بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں دنیا و آخر کی تمام خوشیں نصیف فرمائے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع تو صبح کا وقت ہے پہلے کی روٹین کی طرح جیسے ہم پٹھے لینے آتے ہیں چارہ لینے کے لیے باہر آتے ہیں ویسے آج بھی ہم آئے ہیں تو آج ہم ایک نئی جگہ پہ آئے تھے کافی دور ہے گھر سے تقریباً دو ڈائی کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں ہم آئے ہیں تو میں اس لیے ادھر اپنا ساب سب کچھ سمال لے کے آئے تھا کہ ویلوگنگ شروع کروں گا کوئی نئی چیز ملی مگر میں نے یہاں آگے کچھ دیکھا ہے مجھے یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ویران سا علاقہ ہے صرف چارہ وغیرہ لگا ہوا ہے آپ دوستوں کو میں ابھی اس کی مکمل جگہ دکھاتا ہوں آپ دوستوں کو کہ کیسی جگہ ہے یہ تو مجھے یہاں کچھ نیا نظر نہیں آیا یہ جگہ ہیں جہاں ہم آئے ہیں تو سرسبز محول ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہے ادھر یا کچھ فصلیں لگی ہوئی ہیں کچھ ٹرماتر کی فصل ہے کچھ یہ چری لگی ہوئی ہے ہم ہو رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنا پرانا ٹو ایل آپ کو دیکھا ہوگا پیچھے جو گزر ہے ابھی دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں مجھے تو بہت پرانا لگ رہا ہے حالت بھی خراب ہے یہ اس کا اندر والا ہے جہاں سے یہ پانی کھینچتے ہیں جس کو بہت نہیں کھو بولتے ہیں یا کونہ بولتے ہیں یہ وہ چیز ہے اندر مجھے کافی پرانا لگ رہا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ کئی سالوں سے یہ چلا بھی نہیں ہے جو اس کے اندر کی حالات ہیں یہ دیکھیں چارہ کٹ رہے ہیں اب بازی تو میں وہاں جاتا ہوں پٹھے کٹ لی ہیں بس اب اس کو پلیوں میں ڈال لیں تو گھرمی بہت زیادہ ہے تقریباً صبح کے نو بجوں میں تو گھرمی حض سے زیادہ ہے جو برداس آپ دیکھ رہے ہیں پسینے سے بھیگ چکا ہوں پورا پٹھے میں نے پیچھے رکھے ہوئے ہیں بائٹ پر یہ دیکھیں تو اب کچھ ہوا لگی ہے تو کچھ سکون ہوا ہے کافی سفر ہے موٹ سائیکل بھی جلا رہا ہوں اور ویڈیو شوٹ بھی کر رہا ہوں سب سے مشکل کام ہے کہ موٹ سائیکل بھی چلانا اور پٹھوں کو کبر کرنا اور ساتھ ویڈیو شوٹ کرنا بہت مشکل ہے یہ ہمارے کل کا نمک اور حلدیل کا آگے رکھا ہوا تھا تو ایک رات ہو چکی ہے دیکھیں سکڑ بھی گئے ہیں اور شکل بھی بہت پیاری ہو چکی ہے اور اس نے پانی بھی چھوڑا ہے یہ دیکھنا ادھر سے دکھاتا ہوں اب ہم اس کو پانی الگ کریں گے اور لسوڑوں کو جو ہے نا اس کو مسالہ لگا کے مرتبان میں یہ جس میں اچار ڈالنا اس میں ڈال لیں گے اور ساتھ تیڑ ڈال لیں گے تیل ایک دو دن کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں فیلحال تو اس میں مسالے ڈال کے تو وہ ڈالنے لگے ہیں ابھی لسوڑیں ہمارے زیادہ ہیں ایک پرانت یہ ہے اور ایک یہ ہے تو اس لئے ہم نے یہ ایک بارٹی لیا ہے رنگواری اس کو اچھے طریقے سے دویا ہے کیوں اس سے ہی میں پورے آئیں گے تو اس میں ہم ڈال لیں گے ابھی ابھی دو پرانت ہے تقریباً اس کو کھانے میں ہمارا ایک یا ڈیڑھ ماہ لگتا ہے کیوں پچھلے سیزن میں ہم نے تقریباً پندرہ سے بیس کلو جو لسوڑیں جو ہم نے پچھلے سیزن میں اچھا ڈالا تھا تقریباً وہ دو یا ڈھائیمان نکھا لیا انہوں نے اور جو ہماری کل والی چگار تھی آئی تھی دروازے کے لیے وہ رات مستری آئے تھے تقریباً عشاء کے وقت عشاء سے پہلے آئے تھے تو رات لگا دی تھی اور میری جو پچھلی ویڈیو میں میں نے دکھائی تھی تو وہ میں نے ایڈیٹنگ کر دی تھی تو اس لیے اس میں نہیں دکھا سکا یہ لگا دی ہم نے یہ رات آئے تھے مستری یہ دیکھیں تھوڑا سا پہلے تھوڑا سا تیر ڈالا ہے اور ایک تے اس میں پہلے لسوڑے کی لگائیں گے پھر اوپر سے مسالہ گرائیں گے مسالہ دکھاتا ہوں اوپر سے یہ مسالہ ہم نے بنایا ابھی یہ چھڑکیں گے اس میں کلونجی ہے میتھیں سوکا دھنی ہے نمک ہے سرخ میرچے اور حلدی ہے پھر اس کے اوپر لسوڑے گرائیں گے پھر مسالہ یہ دیکھیں یہ لسوڑے نکالنے کے بعد جو پیچھے پانی بچا ہے یہ اتنا زیادہ پانی نکلا ہے یہ دیکھیں مکمل ڈالی ہیں ہم نے دونوں پرانتوں میں جتنی لسوڑے تھے مکمل ڈالی ہیں تو مسالہ بھی ڈالی ہیں بس اب اس میں تیل ڈالنے وہ ابھی نہیں ہیں وہ لے کے آئیں گے تو وہ ڈالیں گے بس اب تیل کا کام ہے یہ اچار کی کچھ تھوڑی سی ویڈیو ڈال لی ہے میں نے اگر کسی کو نہ سمجھ جائے جو سمجھ جائے جو سمجھ جائے یہ ایک نیا پودا دیکھنے کو ملیا ہے یہ دیکھیں آڑو لگے ہوئے ماشاءاللہ کافی پھل اٹھایا ہوگا اس پودے نے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج جمعہ کا دن ہے جمعہ پڑھ کے کھانا کھا کے سویا تھا تو اثر کے وقت اٹھا ہوں تو سب سے پہلے تو میرے بہن بھائی جو مجھے دیکھنے والے ان سب کو جمعہ کا دن مبارک ہو اور ویڈیو تو کل سینڈ ہوگی لیکن جمعہ آج ہے یہ امرود کا پودہ ہے اس پر ابھی مرود دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ ادھر نظر آ رہے ہوں کہ کتھ لگے کافی لگم ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے یہاں بھی بہت ہی مزے گا کھٹا مٹھا ہے تو ہر ویڈیو میں یہ میرے ساتھ رہتا ہے اس کا بھی شوق ہے اسی ویلوگن کرنے کا لیکن ابھی ادھر اپنے جیسے میں ادھر اکاڑے میں اپنے نانا بو کے پاس رہتا ہوں یہ بھی ادھر اپنے نانا بو کے پاس رہتا ہے کہتا ہے جو میں واپس جاؤں گا پھر بناوں گا تو اس لیے کچھ سیکھنے کے لیے ساتھ رکھتا ہوں کہ کچھ سمجھ آجائے کچھ پتہ چل جائے کیسے کام کیا جاتا ہے یہ باہ کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پودہ لگا ہوا ہے تقریباً اس کی سال کی عمر ہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ پھل اتنا زیادہ کہ خوبصورت بھی اور کافی اٹھایا ہوا ہے یہ دیکھیں کیسے لمک رہا ہے چھوٹا سا پودہ ہے اس کو وزن پھل کا دیادہ ہے اس لیے اس کو نیچے سے انہوں نے ایسے کور کیا ہوا ہے آج کی ویڈیو کو ہم ایدھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر لازمی کریے گا اور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوک کیسا لگا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور انسٹراغرام پر فالو کریے گا شروع میں نام آ رہا ہے اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ